بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ مسکراتہ اور صدح خوشحال رکھیں خوش رہی ہے پی رہی ہے جہاں جہاں رہی ہے خوشیوں سے مالہ مال رہی ہے آمین جی ویورز میں ہوں فرزانہ ککسین بیک سے تو ناظرین آج ہم بنانے جارہے ہیں بہت ہی زبدتس ریسپی آپ کے لئے چیکن مکرونی لزانیا تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہے ایک پیکٹ مکرونی یہ میں نے سلنٹی بھی مکرونی لی ہے ہیلوو ہے یہ دیکھیں جی تو اس کو رکھتے ہیں فیلال سائیڈ پہ یہاں پہ ہے چیکن پانچ سو گرام بون لیس اس کے میں نے بہت چھوٹے چھوٹے چمس بنا لیے ہیں کیمہ نہیں پنایا بس اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے کیوبز ہیں تو ان کو بھی کرتے ہیں سائیڈ پہ دو عدد پیاز ہے فائن چوب ایک گاجر تھی یہ بھی فائن چوب ایڈرک لیسن ٹیماتو کیچپ اور یہ ہے ٹیماتو پیوری ایک کپ دھنیا زیرہ اور بلیک پیپر تو فیلال ان کو کرتے ہیں سائیڈ پہ ہم سب سے پہلے پہلے مکرونی کو بوائل کریں گے یہاں پہ ایک لے آتے ہیں پین اس میں ڈالیں گے پانی اتنا پانی کہ ہماری مکرونی اس میں بہت اچھے سے بوائل ہو جائے مکرونی میں نے اس میں ڈال دی ہے اور ساتھ ہی دو چمچ بھر کے نمکے ڈال دینے ہیں اور اس کو کر لینا ہے اچھے سے بوائل اور مکرونی ہماری تقریباً بوائل ہو چکی ہے میں نے اسے پانی سے نکال لیا ہے اور تھنڈے پانی سے بہت اچھی طرح سے اسے ساف کر لیا ہے اور یہاں پہ ڈال دیا ہے دو چمچ گھی اس سے یہ ہوگا کہ یہ مکرونی چاہے دو دن بھی پڑی رہے تو یہ آپ اس میں چھپکے گی نہیں اسی طرح سے شائنی اور خوبصورت فریش رہے گی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بہت سابدہ آپ بھی ایسے ہی اسے بنائیں تو اس کو فلال کرتے ہیں اب ہم سائیڈ پہ اور یہاں پہ لے آتے ہیں ایک اور پین اس میں ڈالا ہے میں نے ہاف کپ آئل اور ایک چمچ ادھر کلیسن اس کو ہم نے کلر دینا ہے تھوڑا اسے براؤن کریں گے اور اسے براؤن کرنے کے بعد ہم اس میں ہٹ کر دیں گے چکن جو ہم نے بونلس چکن کیوبز بنائی تھے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کی کریں گے بھنائی تب تک جب تک اس کا کلر وائٹ ہو جائے اور یہ اچھی طرح سے بھن جائے تو اس طرح سے ہم نے اسے مکس کرتے رہنا ہے چمچ کو ہم سلسل ہلاتے رہیں گے اور اس میں ڈالیں گے والن ٹیبل سپون نمک اور یہ دیکھیں جی بھنائی اس کی ہو چکی ہے پانی اس کا ہشک ہو چکا ہے اب اس میں ڈال دوں گی گاجر جو ایک عدد تھی میں نے اسے فائن کٹنگ کر لی تھی وہ اس میں ایڈ کر دی ہے تاکہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے اور ساتھ ہی ڈال دوں گی ہری مرچوں کا پیسٹ پانچ عدد ہری مرچے سی ان کو میں نے اچھی طرح سے پیس لیا تھا ہاف ٹی سپون ہلدی ہاف ٹیبل سپون لار مرچ اس نے بھی ڈال دیا ہے اور اسے کریں گے اچھی طرح سے میکس ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون زیرا پاورڈر ان کو بھی میکس کر لیں گے اچھے سے اور یہاں پہ ہیں پیاز دو عدد جو میں نے باریک کٹنگ کی ہوئے تھے وہ بھی اس میں اٹھ کر دی ہیں اور ان کو تھوڑا پکانے کے بعد دو چمچ اس میں گئے ہیں سرکے کے اور دو چمچ سوی ساس اور ساتھ ہی ڈال دیں گے جو ایک کپ ہم نے ٹومیٹو پیوری بنائی تھی تو ہاف کپ تین چمچ جائیں گے اس میں ٹومیٹو کیچپ کے یہ دیکھیں جی تین چمچ ہیں ٹومیٹو کیچپ چلیں گے بس یہی اس کی ساری سیزننگ تھی وہ پوری ہو چکی ہے اور بہت ہی زبدس اس کی گریوی بن چکی ہے اب اسے ہم تھوڑا سا اور پکائیں گے اور اسے اپنی لزانیا میں سیٹ کریں گے اور بہت ہی زبدس فلیور کے ساتھ یہ تیار ہو گئی ہے یہاں پہ تھوڑا سا دھنیا ایڈ کیا ہے اور ہماری ریسپی جو تھی چکن کی وہ ہو چکی ہے یہاں پہ منائیں گے ہم وائٹ سوس اس میں ڈالا ہے میں نے ایک چمچ مکھن اور تین چمچ ڈال لے ہیں اس میں میں دیکھیں اس کو بہت ہی ہلکی آنچ پہ ہم نے بھوننا ہے تھوڑا سا کلر دینے کے بعد ہم نے اسے ڈیڑھ کپ دوڑھ ڈال کے اچھی طرح سے پکانا ہے کلر زیادہ چین نہیں بس ہلکا سا ہم نے اسے پکانا ہے اور اسے اس طرح سے مکس کریں گے مسلسل چمچ ہلائیں گے تاکہ اس میں گھٹلیا نہیں بنیں اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس میں جائے گا ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر اور ہاف ٹیبل سپون نمک اس کو مکس کر لیا ہے اور تھوڑی چی ڈالیں گے اس میں موزریلا چیز یہ چیز میری گھر کی تیار کی ہوئی ہے اسے ڈالیں گے تو اس سے بہت ہی زبدس فلیور ہو جائے گا اور بہت زبدس کی تار بنیں گی آپ کے سامنے سے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اس کی تار ہے اور کتنی خوبصورت اس کی تکنس نظر آ رہی ہے آپ کو یہ لازانیا میں بہت زبدس لگے گی اور یہاں پہ جو میکرونی میں نے تیار کر کے رکھی تھی وہ اب اس باول میں سیٹ کریں گے اچھی طرح سے اس کی ایک لیئر لگائیں گے اور اس کی اوپر جو ہم نے چکن تیار کیا تھا اس کی لیئر لگائیں گے خوب اچھی طرح سے بھر بھر کے لگا دیا ہے اب اس کی اوپر ڈالیں گے موزیلہ چیز یہ دیکھیں جی چیز کا تار دیکھیں آپ وائٹ ساوس آپ کو وائٹ ساوس یہ کم لگ رہا ہے اور یہ موزیلہ چیز سیادہ نظر آ رہی ہے تو یہی خوبصورتی ہے ہماری ڈش کی اب ہم نے ایک دوسری لیئر اس کے اوپر لگا دی ہے میکرونی کی اس کے اوپر پھر سے ہم چکن کی بیس لگائیں گے اس طرح سے ساری سیٹ کر دیں گے اچھے اچھے سے پھر سے اس کے اوپر وائٹ ساوس جائے گا سارا ڈال دیں گے اور اسے کریں گے سیٹ سپیچلا کی مدد سے اچھی طرح سے ہم نے پھیلا دینا ہے اور اس کے اوپر ڈالیں گے موزیلہ چیز پھر اچھی طرح سے بھر دیں گے یہ دیکھیں جی ہو چکی ہے اب اس پہ ڈال رہی ہوں میں تھوڑی سی چاپ کی ہوئی گاجر بچائی تھی میں نے کلر خوبصورت ہو گا اس سے اور یہ یلو کلر کی شملہ مرچ اور گرین کلر کی شملہ مرچ ہے تھوڑے سی بلیک آلیرز لگائیں گے اس کے اوپر اور سپر دس کلر اور زائکے کے ساتھ ہماری میکرونی لزانیا تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت اور زبادست ہے آپ کو اس کا مقابل بزار سے کہیں نہیں ملے گا آپ نے اسے ضرور اپنے گھر میں ٹرائی کرنا ہے اور اپنی رائے مجھے دینی ہے کہ آپ نے یہ ریسپی کیسی بنائی امید ہے آپ مجھ سے بہتر بنائیں گے اور زبادست بنائیں گے تو جانے سے پہلے پلیز پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور جو نئے دیکھنے والے ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ سب تک پہنچیں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے زبادست فائن لوکس کی بہت ہی زبادست زائقہ اور بہت ہی زبادست اس کی شکل و صورت ہے آپ کے سامنے امید ہے آپ کا پسند آئی ہوگی آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ